اس کے کچھ ایسی چیزوں کا بیان بھی فرمائیے جو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہوں تو اسی زمن میں آج کا درس ہے امام طبرانی معجب القبیر میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت لاتے ہیں روایت کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہ آج رات میں نے عجیب خواب دیکھا اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص پر عذاب چھا گیا لیکن اس کے وضو نے اسے بچا لیا فرمایا ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے ہیں حوز پر جاتا ہے مگر لوٹا دیا جاتا ہے اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس کو سہراب کر دیا اسی طرح ایک شخص کو دیکھا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے حلقے میں جانا چاہتا ہے مگر وہ دھتکار دیا جاتا گیا کہ اس کا غسل جنابت آیا اور اس کو میرے پاس بچا دیا ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے گرد تاریکی چھائی ہوئی ہے کہ اس کا حج اور اس کا عبرہ کام آ گیا اور اس کو منور کر دیا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی اسے مو نہ لگاتا تھا تو صلح رحمی اس کے کام آ گئی مومنین سے کہا کہ تم اس سے کلام کرو ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا تھا تو اس کا صدقہ کام آ گیا اور اس کو بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا ایک شخص کو دیکھا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے مگر اس کے اور خدا کے درمیان حجاب ہے اس کے حسن خلق نے خدا سے ملا دیا ایک شخص کو اس کا صحیفہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا مگر وہ خدا کا خوف آ گیا اس کی وجہ سے صحیفہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا تھا کہ اس کی سخاوت نے وزن بڑھا دیا ایک شخص جہنم کے کنارے کھڑا تھا کہ خدا سے درنا اس کے سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا ایک شخص جہنم میں گر گیا وہ آنسو جو خدا کے خوف سے نکلتے تھے آئے اور اس کی وجہ سے وہ بچ گیا اب آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ایسے عامال ہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں اور وہ ہم اس کو چھوٹا گردان دے ہیں لیکن وہ اصل میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں تو اب اس کے اندر حسن خلق نے خدا سے ملا دیا یعنی اچھے اخلاق نے اتنی ویلیو اچھے اخلاق کی اس سے اندازہ کریں اچھا ترمزی شریف میں اور اسی طرح امام بحقی بھی اسے لاتے ہیں خالد بن عرفتہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پیٹ کی بیماری سے مرا وہ جنت میں داخل ہوگا ابن ماجہ نے اسے درجہ حسن کی روایت قرار دیا اسی طرح عبد بن حمید نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ کیا میں تم کو ایک حدیث کا توفہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ اس نے کہا بتائیے آپ نے فرمایا کہ سورہ ملک خود پڑھو اپنے بیوی بچوں اور گھر میں رہنے والے بچوں کو اور پڑوسیوں کو پڑھاؤ کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے خدا سے یوں بات کرے گی کہ اس بندے کو جو مجھ سے پڑھتا ہے اسے تُو نے بخشنا ہی بخشنا ہے ایسی سورہ ہے اسی طرح رودوریحین میں بعض یمنی صالحین سے مربی ہیں کہ وہ ایک میت کو دفن کر کے واپس ہونے لگے تُو نے قبر میں مارنے اور کوٹھنے کی آواز سنی پھر قبر سے کالا کتہ نکلا شیخ نے کہا تیری خرابی ہو تُو کون ہے کیا تیری پٹائی ہو رہی تھی اس نے کہا میں میت کا عمل ہوں پھر کہا کہ میت کے پاس سورہ یاسین اور دوسری سورتیں تھی وہ آ گئیں اور انہوں نے مجھے مال پھگایا اسی طرح اترغیب میں امام راغب عزبانی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس نے جمعہ کے دن مغرب کے بعد دو رکعتیں پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ زلزال کو پڑھا یعنی اذا زلزلت الاردو زلزالہ تو اس پر عذاب سکرات اور عذاب قبر آسان ہوگا اور قیامت کے روز وہ پل سرات سے آسانی سے گزر جائے گا اسی طرح امام بحقی نے کہا کہ ابن رجب نے حضرت انس ابن مالک سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رمضان المبارک میں عذاب قبر مردوں پر نہیں ہوتا بارال یہ چند باتیں تھیں چند عامال تھے چند چیزوں کا بیان تھا جو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہیں ان میں سے جو آپ کر سکتے ہوں انہیں کریں اور جو کر رہے ہیں ان میں زیادتی کریں اور جو نہیں کر رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے سکرات کے وقت کی تکلیف سے بچائے پل سرات پر کامیابی عطا فرمائے اس پر آج ہی صبح ہم نے سورہ مریم کی چند آیات ملاحظہ فرمائے اور پھر ووٹس ایپ گروپ میں میں نے آپ سے پل سرات کی تفصیلی ویڈیو بھی شیئر کی جو آپ لوگوں نے دیکھی تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی بغیر حساب کے جنت اور جنت الفردوس میں داخل فرمایا آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا و سیدنا و سبسکر سیدنا و سیدنا و سیدنا